ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور آپ کو بہت سے موجزات سے نوازا ہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہودی آپ کے سخت حلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا دیا ان کا یہ منصوبہ تھا کہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سولی سے لٹکنے سے بچایا اور کیسے اس نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے اس لیے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے درہاست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شمون بن خمون کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر چکے تو آپ نے اپنے خواریوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اطراف عالم میں تبلیغ و خدایت کے لیے پھیل جاؤ چنانچہ وہ لوگ جب غیر ملکوں میں چلے گئے تو آپ کو تنہا دیکھ کر اسرائیلی یہودیوں نے جن کی فطرت اور سرشت میں شرارت اور شیطانیت بری ہوئی تھی ایک منصوبہ تیار کیا کہ کسی طرح آپ کو قتل کر دیا جائے چنانچہ مختلف خیلوں اور بہانوں سے ایک شب ان لوگوں نے آپ کو گرفتار کر کے گھر میں موقید کر دیا خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ جبریل آئے اور ایک روشن دان سے نکال کر آپ کو آسمان پر لے گئے ناظرین جب صبح ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دینے کے ارادے سے وہاں یہودی پہنچے تو ان کا ایک سردار جس کا نام یہودہ تھا آپ کو باہر لینے کے لیے گھر کے اندر داہل ہوا خدا نے اپنی قدرت سے یہودہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں نہ پا کر جب وہ اپنے ساتھیوں سے ماجرہ بیان کرنے باہر نکلا تو اسے دیکھتے ہی عیسیٰ سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے اور دبوچ لیا وہ لاکھ چیہتا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ تمہارا ساتھی یہودہ ہوں مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور آہرکار اسے سولی پر چڑھا دیا گیا جب اس کا کام تمام ہو گیا تو ان بدبختوں نے اس کی لاش پر تیر برسائے جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر خدا نے یہودہ کو اس کی اصلی شکل و صورت میں یہ دیکھ کر ان لوگوں نے مو پیٹ لیا اور ہاتھ مل کر رہ گئے ناظرین یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کا بتایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودوں نسارہ دونوں ہی شبے میں پڑے ہوئے تھے یہودی آپ کے بارے میں بےہودہ خیالات رکھتے تھے جبکہ نسارہ آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے پروردگار نے حضرت آدم کی مثال دے کر دونوں کو غلط ثابت کر دیا یہودیوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ جب آدم کی خلقت مٹی سے ہو سکتی ہے تو عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا تاجب حیز کیوں ہے اور نسارہ کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ اگر عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے لہذا سب سے پہلے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا ہونا چاہیے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد شمون اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ بحسیت وسیع اپنے فرائض اور تبلیغی امور انجام دیتے رہے اور ان کی وسائط کا سلسلہ ان کے بعد بھی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست تک برابر جاری و ساری رہا اور شمون بن خمون کے بعد یحیٰ بن ذکریہ منظر بن شمون سلیمہ بن منظر برزہ بن سلمہ ابی بن برزہ دوست بن ابی اسید بن دوست اور بعض روایات کی بنیاد پر حضرت سلیمان فارسی آپ کے وسیع مقرر ہوئے اور یہ تمام حضرات تعلیمات و شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبلیق کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان کے آمد کی بشارت بھی دیا کرتے تھے جناب سلمان فارسی وہی بزرگ ہیں جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے ایمان کے دس درجوں پر فائز تھے اور انہی کے بارے میں حضرت رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ سلمان میرے اہل بیعت میں سے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ